ماتم کرنے والے ایک صاحب ہے انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ برا کیا ہے اس میں غم حسین تو منا رہے ہیں حسین کا غم منانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہے ہیں ہم کو تکلیف کائک ہوگی آپ سینہ ٹھوکیں گے تو آپ ہی کائک ہوگی ہم کو کہاں ہم کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم ہی نہیں دیا نہ ہی اہل بیعت نے کبھی حکم دیا اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا سیدنا اویس قرنی رضا تعالیٰ نون ہے سیدنا اویس قرنی رضا تعالیٰ نون قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے جبکہ دو ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے اور حضرت اویس قرنی کے مطالق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے موہ کے پورے دانت توڑ لی تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں یہ بہت بڑے بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے حضرت اویس قرنی کے مطالق ایسا واقعہ جو مشہور ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو بھزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل در خوب کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے کیا دان حضرت اویس قرنی نے کیا کیا حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا گردن کٹا تھا تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے تو یہ صحیح ماتم ہے حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیر ہو جائے گا پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا عزیزہ نگرامی یہ تمام معاملات اس لئے میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ کہ شیر حضرت اعلم نظمی میں رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے شہید مرتے نہیں ہیں اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کرے ہم جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کرے ہم تو حسین آزم کو کہتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کو زندہ بتا رہی ہیں وہ زندوں کے امام ہیں اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو علی مرتضہ ہو ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے مولا علی شہر خدا رب اللہ تعالیٰ نو کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے رب ذل جلال علی مرتضہ رب اللہ تعالیٰ نو کے صدقات ہم سب کے گھروں میں اتا فرمائے یا رب ذل جلال تیرے دربار میں یہ التجاہ ہے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے لِخَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْبَبَاءِ الْحَاطِمَا الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ محمد وَالِيهِ وَصَحْبِي أَجْمَعِينَ